لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں کہ بزنس اگر ایک بندہ کرنا چاہتا ہے تو اسلام میں تو بزنس کو بہت انکریج کیا گیا ہے کہ بزنس کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ اگر آپ بزنس کر سکتے ہیں تو بزنس کرنا چاہیے ہم اکیسویں صدی میں اس وقت رہ رہے ہیں تو کچھ وقت کے تقاضے ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے بھی ہمیں ایک فرد کی حیثیت سے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے مثال کے طور پر اگر آج آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو بزنس آج کل کے زمانے میں ہوتا ہے بزنس آئیڈیا بزنس آئیڈیا سے مراد ہوتی ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ بڑا ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے کہ میں اس چیز کا بزنس کروں گا کیونکہ یہ چیز مجھے پسند ہے لیکن چیزیں جو آپ کو پسند ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ایک سکسیسفل بزنس بھی ہو تو پہلے تو آپ کو یہ اندازہ لگانا ہے کہ مجھے کس چیز کا شوق ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتا کرنا ہے کہ جو چیز آپ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا جو گریٹ آئیڈیا ہے آپ کو شوق نہ بھی آپ کا ایک گریٹ آئیڈیا ہے اس کی مارکٹی بلیٹی کیا ہے تو مارکٹ کو سٹڈی کرنا بہت ضروری ہے آج کل کے زمانے میں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آیا جو آپ کا آئیڈیا ہے وہ خریدا بھی جائے گا کے نہیں وہ بکے گا بھی کے نہیں تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ اپنے آئیڈیا کو بیچنے کے لیے آپ کو پہلے سٹڈی کرنا پڑے گا کہ لوگ جو ہے اس کی طرف راغب بھی ہیں کے نہیں یا تو آپ کی اتنی زبردست مارکٹنگ ہو کہ آپ کا جو آئیڈیا ہے وہ سیل ہو جائے ایک بہت اچھے انداز سے آپ کو پتا ہے کہ آپ مارکٹ اس کو کر پائیں گے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے نئے نئے آئیڈیا جس کی مارکٹ نہیں ہوتی پہلے اس کی مارکٹ ہم بناتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہم لانچ کرتے ہیں بہت سارے بزنسز ایسا کرتے ہیں ایک چیز جو لوگوں کی ضرورت نہیں ہے اس کو لوگوں کی ضرورت بنایا جاتا ہے اس کے بعد اس کو سیل کیا جاتا ہے مثال کے طور پہ آپ چائے پیتے ہیں اب سے دیر سو سال پہلے اگر آپ اپنے بزرگوں کے حوال پڑھیں تو ہر گھر میں چائے نہیں پی جاتی تھی نہ بنائی جاتی تھی تو چائے کو پہلے سیل کیا گیا ایز ای کمارکٹی کہ وہ اب ہر گھر میں استعمال ہو اس کے بعد جو ہے اس کو مختلف انداز سے آپ کے گھروں تک پہنچائے گیا اسی طرح آپ دیکھیں کہ مختلف ایسے پروڈکٹس ہیں جو چائے کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں ان کو بھی مارکٹ کیا جاتا ہے ایک ایسے ضروری چیز کے تحت کہ بھئی یہ نہیں ہے تو چائے کا مزا ہی نہیں ہے یہ والا دودھ نہیں ہے تو چائے کا تو بھئی مزا ہی نہیں ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ مارکٹ میں کی جاتی ہیں تو آپ کو سٹڈی کرنا ہوگا آپ کو مارکٹ انیلیسس کرنے ہوں گے اس کے بعد آپ اپنا ایک بزنس پلان مناتے ہیں بزنس پلان جو ہے وہ بھی بڑا سٹیپ وائی سٹیپ پروسس ہوتا ہے کہ ہم کس ہمارا کارپٹ سٹرکچر کیا ہوگا کیا ہم مارکٹ میں لے کر آ رہے ہیں ہمارا بزنس موڈل کیا ہوگا اس طرح کی تمام تفصیلات جو ہے ہمارے فیزیبلیٹی انیلیسس آپ کریں گے کہ بھئی آپ جو شروع میں انویسمنٹ کر رہے ہیں اچھا وہ پیسہ کہاں سے آئے گا وہ پیسہ آپ لگا دیں گے تو پھر ریٹرن آف انویسمنٹ کیا ہوگا کہ کتنے عرصے میں وہ پیسہ واپس ہو جائے گا پھر پروفٹ جینرئیٹ ہونا شروع ہوگا تو تمام چیزیں آپ ایک پروجیکشن کے تھرو کام کرنا شروع کرتے ہیں پھر آپ depending on your business آپ کا ایک supply chain ہوتا ہے کہ بھئی کہاں سے مال آئے گا اور آگے کدھر جائے گا پھر اس کے بعد آپ کی inventory ہوگی inventory control پھر آپ نے رکھنا ہے پھر آپ نے اتنا ہی مال اٹھانا ہے جتنا آپ آگے نکال سکیں اور اس کے بعد جب آپ زیادہ مال نکالنے لگیں تو پھر آپ اپنی inventory بڑھا دیں تو پورا inventory control system ہوگا supply chain management ہوگی depending on the nature of the business اب ایک آدمی کریانے کی دکان کھول رہا ہے convenient store کھول رہا ہے تو اس کا الگ قسم کا business ہے ایک آدمی دودھ بیچ رہا ہے تو اس کا الگ قسم کا business ہے اچھا اب وہ شرف دودھ ہی بیچے گا یا دہی بھی بنائے گا لسی بھی بیچے گا یا صرف دہی بیچے گا اسی طرح جو ہے how will you compete آپ compete کیسے کریں گے ان لوگوں سے جو وقت کی بدلتی رت کے ساتھ آپ سے آگے ہیں تیکنولوجیکلی کیونکہ دیکھیں نا market میں آپ کو ایک ایسی چیز لائیں جس کی ابھی market نہیں ہے اور ایک بڑی زبردست چیز ہو مثال کے دور پہ 1980 میں city bank ATM کا concept لے کے آیا یہ جو آپ ATM استعمال کرتے ہیں جس میں آپ card ڈالتے ہیں pin ڈالتے ہیں پھر پیسے نکالتے ہیں تو ATM کا concept جب لے کے آیا تو city تو ایک نیا concept تو city bank لے کے آیا تو everybody switch to ہاں بھئی ATM تو بڑی convenient چیز ہے یہ دیکھو ایک واحد بینک ہے جو آپ کو ATM بھی provide کرتا ہے کہ بینک کے بند ہونے کے باوجودہ پیسے نکال سکتے ہیں بینک کے بند ہونے کے باوجودہ پیسے جمع کر آ سکتے ہیں ایک نیا concept ہے اس زمانے میں اب ہر جگہ ہو رہا ہے اسی طرح phone کی market میں نئے نئے طریقے سے لوگ phone میں updates لے کے آ رہے ہیں تاکہ لوگ ان کا phone بھی خرید دیں اور innovative تو آپ اپنے business میں innovative بنیں کہ کیا ایسی چیز آپ لے کے آ رہے ہیں market میں جو market میں نہیں ہے اور اس کے بعد اس کی feasibility کیا ہوگی وہ بکے گی کہ نہیں بکے گی مثال کے طور پر آئی پود آیا آپ سے پندرہ سولہ سال پہلے بہت بڑا success رہا اسی آئی پود کو آپ سے کئی سال پہلے 1993 میں 26 سال پہلے بھی launch کیا گیا تھا نیوٹن کے نام سے لیکن وہ اپنے وقت سے بہت پہلے کی جیس تھی بہت بڑا پٹا بہت برا پٹا اور نہیں چل سکا اچھا آئی پود کے ساتھ ساتھ مائکرو سوفٹ نے زون کے نام کا ایک product launch کیا تھا اب لوگ مائکرو سوفٹ کے ساتھ اس چیز کو associate نہیں کر پائے اور وہ نہیں چل پایا وہ فیل ہو گیا چند سال کے بعد اسی طرح مائکرو سوفٹ نے ونڈوز فون launch کیا ادھر ایپل نے ایپل فون launch کیا ساتھ انڈرویڈ نے انڈرویڈ فون launch کیا لیکن مائکرو سوفٹ کا فون was not success لیکن at the same time مائکرو سوفٹ computer میں آیا surface launch کیا successful ہو گیا ساتھ xbox launch کیا حالانکہ اس وقت جو ہے market میں جو ہے وہ اور بھی products تھے ps3 تھا ps4 آ رہا تھا پھر ساتھ ساتھ جو ہے nintendo جو ہے اس نے کہا کہ بھئی اب یہ لوگ market saturate کر رہے ہیں میں کیا کروں تو اس نے وی کے نام سے ایک product نکالا کہ بھئی console کا console ہے اور ساتھ میں آپ remote کو ہاتھ میں پکڑ کے اس طرح کھیلیں گے کہ آپ کی physical activity ہو اس طرح لوگوں نے کہا یہ تو بڑا ایک نیا concept ہے تو گھروں میں ps4 تو تھا ہی یا xbox تو تھا ہی لوگ یہ بھی لے آئے کہ بھئی ایک physical activity رہے گی we will not gonna be a couch potato کے ایک جگہ بیٹھ کے کھیل رہے ہیں بس اور آگے کچھ نہیں تو ایک نیا idea لائے وہ تو پھر مائکرو سوفٹ نے کہا کہ ارے یار میں بھی کچھ ایسا نیا idea لاتا ہوں تو وہ مائکرو سوفٹ connect کا idea لے کے آیا connect میں کیا تھا کہ آپ بغیر remote کے کھیل رہے ہیں game تو اس نے کہا بھئی remote less game ہاتھ آپ یوں ہاتھ کے اشارہ کریں اور آپ game join کر لیں تو اس طرح جو ہے نا innovative ideas جو ہیں وہ ایک طریقہ ہے جس کے تحت جو ہے لوگ آگے progress کرتے ہیں بزنس میں آتے ہیں کچھ نیا کرتے ہیں اب دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں جو بزنسز کر رہے ہیں لیکن کتنے لوگ ہیں جو ان بزنسز میں نئے نئے ideas لا کے اپنے success کو اپنے growth کو بڑھا رہے ہیں franchising ہو رہی ہے نئے نئے چیزیں آ رہی ہیں تو اس طرح سوچیں کہ ہم ایسا کیا کریں کہ کچھ نیا ہو existing چیز ہو existing product ہو لیکن اس میں کچھ ایسا نیا کریں کہ پھر آگے بڑھیں تمہیں مزہ بھی آئے اب سارے وہی چیز کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں جدی پشتی آگے ارتقاء نہیں evolution نہیں اس بزنس موڈل میں تو اس طرح جو ہے ایک طریقے کا بزنس بھی ہوتا ہے اور ایک نیا idea fresh idea آتا ہے جس کو آپ progress کرتے تو ایک مزہ رہتا ہے بارہ i wish you all the best آپ میں سے وہ لوگ جو بزنس کرنا چاہتے ہیں اپنے idea کو thought out کریں کہ آپ اس idea کو جو execute کریں کہ تو بڑے successful manner میں execute کریں بھی آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ اس idea کو business market میں لے کے جا رہے ہیں آپ اس کو آگے کیسے لے کے پڑھیں گے تو آگے سے آپ کا جواب نہیں یہ نہ ہو کہ بس oh yeah it's a very great idea i'm pretty sure it's a successful no your successful idea must be back with some data آپ کے کچھ data ہونا چاہیے جو back کرے آپ کے اس idea کو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں business market میں آج کل کے زمانے میں to survive کہ آپ کے پاس factual information ہونی چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ